سنگین مالی مسائل کے بعد اس پی آئیے کا کینیڈا فضائی آپریشن بھی بند ہونے کا خرشہ پیدا ہو گیا ہے لاکھوں ڈالرز کی آدم اداگی پر پی آئیے پروازوں کی گراؤنڈ ہینڈلنگ سرویسز بند کر دی گئی ہیں سویس پورٹ نامی کمپنی کی جانب سے سرویسز فراہمی بند کرنے کا مراصلہ جاری کیا گیا اس مراصلے میں کہا گیا ہے کہ دو لاکھ اٹھالیس ہزار ڈالرز کی فوری اداگی کی جائے جبکہ آئندہ سرویسز کی فراہمی کے لیے ایک لاکھ ڈالرز ایس ڈوانس بھی ادا کیے جائیں مراصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں کمپنیز کے ماں بین مہدے کی متعلقہ شرائط کے تحت سرویسز بند کی جارہی ہیں سنگین مالی مسائل کے بعد اس پی آئیے کا کینیڈا فضائی آپریشن بھی بند ہونے کا خرشہ پیدا ہو گیا ہے لاکھوں ڈالرز کی اداگی پر پی آئیے پروازوں کی گراؤنڈ ہینڈلنگ سرویسز بند سویس پورٹ نامی کمپنی کے جانب سے سرویسز فراہمی بند کرنے کا مراسلہ جاری تفصیلات جانتے ہیں نوید کمال سے جی نوید کمال جی بلکل سنگین مالی مسائل کے بعد باعث جو پی آئیے کا جو کینیڈا کا فضائی آپریشن ہے یہ بند ہونے کا خرشہ ہے لاکھوں ڈالرز کی اداگی ہے جس پر جو ہے گراؤنڈ ہیلڈنگ کی جو سرویسز ہیں وہ بند ہونے کا امکان ہے سویس پورٹ نامی کمپنی ہے جس نے جو ہے گوشتہ روز سرویسز بند کرتے ہیں مراسلہ اور ای میل جاری کی ہیں واجبات کے ادم ادائی کے بعد تین اکتوبر شام پانچ بجے سے جو سرویسز بند کی جاری ہیں یہ مراسلے میں کہا گیا ہے دو لاکھ ہارتالیس ہزار ڈالر کی جو ہے رقم ہے جو واجب لدہ ہے جس کی فوری ادائیگی کا کہا گیا ہے اور سرویس کی فرامی کے لیے جو ہے ایک لاکھ ڈالر ایڈوانس بھی طلب کیا گیا ہے پی آئی اے کو واجبات کی ادائیگی کے لیے کئی دفعہ یادیانیاں کرائی گئیں یہ بھی مراسلے میں لکھا گیا ہے دونوں کمپنیوں کے مابین جو معاہدہ ہے اس کی شرائط کے تیادی سرویسز بند کی جاری ہیں پی آئی اے جو مینجر پیسنجر ہینڈنگ سرویسز سے ان کو یہ مراسلہ کیا گیا ہے ہم نے اس حوالے سے ترجمان پی آئی اے سے رابطے کی کوشش کی کہ ان کا موقف لیا جا سکے لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا اور ان کی جانے سے کوئی موقف نہیں دیا گیا جی نمید کمال بہت شکریہ آپ کا